موسیقی دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے گانوں ڈھڑتے دنوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہے اللہ خیر یہ آج باربی کے خالو والا کیوں کوٹ پہن کر رہے ہیں یہ آج آپ کو پتہ ہی ہے کہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے آج جب میں ہیپی ہوتا ہوں پھر یہ کوٹ پہنتا ہوں مگر یہ کمال رنگ ہے یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے یہ میں نے پیٹی کے سب سے نکلی تیہ سے نکالا ہے نکل نہیں رہا تھا پیٹی الٹی کیتی چار بند ہیں بلکل مگر یہ بات ہے کہ آپ نے اتنا رنگ پہنا ہوئے اور انہوں نے آج بلکل ہی روٹسٹ میں رنگ اڑا دیئے سارے لیکن آج بہت ہوئے سارے کیوں میٹی نہیں کلے یہ سر تیرہ سو روپے گی اچھا ہاں جی او دے چھو میں دو سو روپے دی اسکری میں انہوں نے خواہی اسکر کے اس طرح دے بندے اپنے کارتی بیلو جا کے تو اڑ جن دے کہ ابو پریشان ہو لی جے میں بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی میمان کو ریسنٹلی پنجاب اسیمبلی کے اندر پاکستان مسلم لگ نون کی ایم پی اے بنی ہیں مہترمہ سلمہ برد اور ان کے ساتھ دینے کے لیے میرے دوسرے میمان موڈل اینڈ ناو ان ایکٹر جناب امیر قریجہ میکم تدر شہو جی آج میں نے بڑی کوشش کی کہ شخصیات کے اوپر کوئی شیر لکھوں سر لیکن حالات میرے سامنے تھے پاکستان کے تو اس پہ ایک شیر لکھا سر آپ کی نظر ہے مکروز کے بگڑے ہوئے حالات کی ماند مجبور کے ہونٹوں پہ سوالات کی ماند دل روز سجاتا ہوں دلہن کی طرح میں غم روز سے لے آتے ہیں بارات کی ماند جو پتنگ میں نے اڑائے تھے ابھی تک تنے ہیں بالوں کی فکر نہ کریں ابھی بھی گنے ہیں کمپین تو آپ بڑے میاں صاحب کی کر رہی تھی باجی یہ چھوٹے میاں صاحب وزیراعظم کیسے بنے ہیں سلمہ جی بات بالکل صحیح ہے آپ لوگوں پر الزام ہے کہ آپ نے عوام کو دھوکہ دیا آپ نے الیکشن کے اندر ان کے ساتھ فراڈ کیا اور آپ لوگ اس کے بعد یہاں تک پہنچ گئے کیونکہ آپ نے واضح کیا تھا کہ ملک کو نواز دو اور آخر میں شباز دے دیئے یہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے میں ہمارے پیسے واپس کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا یہ سوال ہے آپ کا یہ سوال ہے ہمارا بقاعدہ جی میرا خیال ہے کہ جو شباز شریف صاحب ہیں اور جو پنجاب میں محترم عمری بنواز شریف صاحب ہیں وہ دونوں ان کے ہی نامزد کیے میں اور وہ بلکل ہمارے ساتھ ہیں اور حکومتی جو ہمارے فیصلے ہوں گے ان سب کے اندر نواز شریف صاحب کی بلکل رائے بھی ہوگی کیونکہ وہ ماضی کے تین دفعہ کے پاکستان کے کامیاب ترین وزیر اعظم رہ چکے ہیں ایک ایسے وزیر اعظم جنہوں نے ملک کو بار بار جب مشکلات میں تھا ملک تو اس کا حل نکال کر دیا بگر زلمہ جی اگر یہ بات ہے تو پھر ان کو ہی وہیں پہ بٹھاتے ہیں جہاں ہمیں کہا گیا تھا اب وہ دونوں کو چلائیں گے نا وزیر اعلا کو بھی وزیر اعظم کو بھی تو وہ تو وہ پرائم نیسٹر بن کے بھی کر سکتے ہیں چابی آنا کو نہیں چابی اس لیے ان کے پاس ہے کہ پاکستان کی خوشحالی کی اور ترقی کی چابی ان کے پاس ہے تو اس لیے آئی تینک ان سے زیادہ تجربہ اور ان سے زیادہ موضوع جو حکمت عملی اور جو ویجن ہو سکتا ہے وہ کسی اور سیاستدان کے پاس اس وقت نہیں یہ بات تھی تو یہ بات الیکشن سے پہلے ہمیں کیوں نہیں کہیں یہ بات الیکشن سے پہلے بڑی واضح طور پر بھی آپ نے آخری دنگ تک ہمیں ملک کو نواز دو نواز دو کرتے رہے ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں ہمارا نعرہ ہے کہ اس ملک کو نواز دو اس ملک کا حل جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں صرف مسلم لیک نون سے میرا تعلق ہے تو میں یہ بات کر رہی ہوں اگر آپ دو ہزار تیرہ کا وقت یاد کریں جب بائیس پہ اس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جب یہاں پہ کوئی ایسی گلی کوچہ بازار نہیں تھا جہاں پہ دہشت گردی کی وجہ سے باوم بلاس نہیں ہوتے تھے جب ہمارا گروت ریٹ جو تھا وہ تین فیصد سے نیچے تھا تو تب بھی جب نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ملک بہت مشکل ترین حالات میں تو شاید اس پر قابو نہیں پایا جا سکے گا اور سب نے دیکھا کہ تین سے چار سال کے عرصے میں ہماری لوڈ شیڈنگ صفر پر گئی اور بیس پیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ دوہزار سترہ اٹھارہ میں یاد کریں نہیں ہوتی تھی اور بجلی کے یونٹ کے جو نرخ تھے وہ بھی ریٹ جو تھا گیارہ روپے کا یونٹ ہوتا تھا دہشت گردی بھی ختم کی اور جیڈی بھی گروت جو ہے اس کو چھ فیصد پر لے کر گئے تو وہ اس کے پیچھے نواز شریف کی وزن بھی تھا حکمت عملی بھی تھا اگر آئی اگری بھی آپ نے جو سب کچھ کہا میں یہ نواز شریف کے دور حکومت کے بارے میں ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں اس سب سے مجھے ذرا شباز شریف صاحب کے دور حکومت کے سٹیٹسٹکس بتائیے سولہ مہینے کے جی جی میں ضرور بتاؤں گی آپ کو دو ہزار بائیس میں جب شباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی بہت مشکل وقت تھا دوبارہ اور اس وقت جو حکومت جب چینج ہوئی تھی عدم اعتماد کی صورت میں اور جب عمران خان صاحب آئے تھے میں ایک منفی میں تھا مارچ دو ہزار بائیس میں جیڈی پی کیا تھا اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان ڈیفولٹ کرے گا نہیں وہ کہا کہوں کو چھوڑے آپ مجھے نچوڑ بتائیے آخر میں ہم شباز شریف اور نواز شریف صاحب کمپیریزن کر رہے ہیں اگر آپ نے یہ کمپیریزن کرنا ہے تو آپ ایسے کمپیریزن کریں کہ جب نواز شریف صاحب دو ہزار سترہ میں گئے تھے چھ فیصد پہ دو ہزار اٹھارہ گروت ریٹ چھوڑ کر گئے تھے اس کے بعد بدن ٹو یئرز ہمارا گروت ریٹ منفی میں چلا گیا تھا منفی ایک اشاریہ ڈیڑھ اور دو پہ چلا گیا تھا اچھا اس کے ساتھ جو تین چار سال امران خان صاحب کمپیریزن دیتے رہے ہیں کہ ہم اوپر جا رہے اوپر جا رہے ہیں وہ منفی سے دے رہے ہیں امران خان کی بات ہی نہیں کر رہا میں بھی میں کر رہی ہوں آپ نہیں کر رہے تو میں کر رہی ہوں مگر سلمہ آپ کے ذہن سے امران خان کیوں نہیں نکل رہے ہیں میرے ذہن کی ملان خان نہیں ہے آپ مجھے جب معاظرہ پوچھ رہے ہیں دو میہ صاحب کے کمپیریزن پوچھا دو میہ صاحب کے کمپیریزن میں یہ ہے جو شباز شریف صاحب ہیں جو انہوں نے سولہ مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت جو آگے شباز شریف صاحب جب وزیراعظم رہے دیکھیں اس سولہ مہینے میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہمارا آئی ای ایم ایف کے ساتھ پروگرام بند ہو چکا تھا جو ہمیں مکمل کرنا تھا ہمیں یہ کہہ کر حکومت دی گئی تھی سری لنکا بنے گا ہمیں یہ بتا کر حکومت دی گئی تھی کہ یہاں پہ ڈی فالٹ ہوگا تو سولہ مہینے میں شباز شریف کی اس پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ جو کار کردگی ہے ہم اس کو منفی نہیں کر سکتے وہ اسی کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ دوبارہ آئی ای ایم ایف کا پروگرام بھی شروع ہوا اس کے بعد ہمارے جو بینون ممالک کے ساتھ تعلقات تھے چاہے یو اے ای ہو چاہے قطر ہو سعودی عرب ہو چائنا جو سی پیک رول بیک ہو گیا تھا اس کو واپس نانے کی بات ہو وہ سارا کچھ جو جگہ جگہ جا کر شباز شریف صاحب نے واقعی اپنے ملک کے لیے بہت کوشش کی جو خارجی تعلقات بھال کیے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہم یہ مانتے ہیں کہ سولہ مہینے میں مہنگائی بڑی ہے ہم یہ مانتے ہیں بہت اوپر جا رہا تھا سیاست میں جب عمران خان کی کارکردگی سے ساری عوام دل بھر چکی تھی لیکن وہ سب بیڑا اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوہزار چوبیس میں ہم الیکشن کرانے کے قابل ہوئے ہم آج پاکستان کو پاکستان کہتے ہیں ڈیفالٹڈ پاکستان نہیں کہتے آج ہم پاکستان کے اندر دوہزار چوبیس میں دوبارہ الیکشن کے بعد ایک حکومت لانے میں کامیاب ہو سکیں اس کے پیچھے پی ڈی ایم کی سولہ مہینے کی حکومت کی کاوش ہے جس کا جو جا کریلٹ ہوں آسان لفظوں میں شہباز شریف صاحب کے دیڑھ سال اور میاں صاحب کے دوہزار تیرہ سے لے کے سولہ تک تین سوہ تین سال ان دونوں میں سے بہتر کون سے ہیں دوہزار تیرہ سے سترہ والے تو وہ والے کیوں نہیں ہمیں دوبارہ دیئے وہ دوبارہ آگئے ہیں نہیں مطلب پی ایم وہ نہیں آئے نا ہم نے میاں صاحب کے لیے کیا تھا یہ کیا بات ہوئی ہے میاں صاحب ہی ہیں اور میاں صاحب کی آپ دیکھیں گے آپ دیکھ لیں نا یہ تو بالکل آپ وہ والی بات کر رہی ہے کہ رشتے والے دن تصویر کسی اور بھائی کی دکھائیت تھی آخر میں دولہ بن کے دوسرا بھائی آگئی سلمہ قوم نہ خطاب کر رہے تو مہر بھائی زوجریں میری انمیہ جرابانز آیا ہوگی نہیں یار مہر صاحب آپ بتائیں بسیکلی میرا یہ تھا concern تھا محترمہ سے دیکھیں جو بیرہ اپنا ہے میں نے کیونکہ میجر کے ہوئے political science میں دیکھیں میں نے end پہ conclusion یہ نکلی ہے سیاست دان opposition میں ہو رہے ہیں اقتدار میں ہو رہے ہیں جو ان کے opposition کے نعرے تھے vote کو عزت دو یہ ہو گیا فلانا چور فلانا ڈھینگ اب کیا ہوا سارے ملکے بیٹھ گئے صوبے آپس میں بانٹ لئے اوپر تم آجو نیچے میں بیٹھ جاتے ہیں ابھی دیکھیں آپ کا منشور اب سے میسے ہوگا آپ عرض کر رہے تھے شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی حکومت بنائی اب یہ دوبارہ آگئے جب ان کا منشور دوسری پارٹنوں سے الگ ہیں پی ایمینن کا منشور ہے کہ اداروں کو پرائیوٹائز کرتے ہیں بہتر کام کریں گے پیوز پارٹی کا منشور ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے end پہ conclusion یہ نکلے گی پھر یہ کہیں گے ہم سے نہیں ہوا ہمارا منشور نہیں تھا ہماری سیٹس نہیں تھی پہلی بات ہے ان کی جو حکومت بنی ہے اب دیکھیں سب سے پاکستان کی ترقی کسی پارٹی میں نہیں ہے صرف جمہوریت میں آپ دیکھیں جمہوریت میں جو میجارٹی سیٹس آئیں انہیں اپنے حکومت نہیں بنی لی تو آپ کے کہاں گئے جمہوریت کے دعوے آپ نے وہی کام کیا جو گزشتہ کئی سالوں سے ہوتا ہے انہوں نے سالک با فیر کو وہ ہمارے تو حکومت نہیں ہے حکومت نہیں ہے آپ دیکھیں ساتھ والے گیس سے ہی بول دیا میں نے تو ان سے کہا بھی نہیں تھا میں ساتھ والے گیس کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گی ایسی بات نہیں ہے یہ بائی دوئے موڈرل ایکٹر ہیں آپ کہیں سونی اتحاد کاؤنسل کے سمجھ کے جواب نہ دیجئے گا جو جمہوریت ہوتی ہے جمہوریت کے اندر سیاسی جماعتوں کو حکومت بنانی چاہیے اور الیکشن سے بنانی چاہیے اور الیکشن کے اندر بلکل یہ ہوتا ہے ہاں ایسے بات نہیں کی جاتی سیاست کے بارے میں سیاست ایک انسٹیوشن ہے جیسے کوئی بھی اور جیسے جیوڈیشری ہے جیسے میڈیا ہے جیسے فوج ہے جیسے کوئی بھی اور ادارہ جیسے ہوتا ہے نا سیاست بھی ایک انسٹیوشن ہے ہمارے ہاں سیاست کو کبھی انسٹیوشن بننے نہیں دیا گیا انسٹیوشن بنتا ہے اب اس کے ایک کمیونٹی ہوتی ہے اس کے اندر ایک کنسنسز ہوتا ہے ایسے ہی جو سیاست کی اندر مختلف پارٹیز ہیں وہ سب ایک کمیونٹی ہیں ان سب کو اکٹھا بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں صرف ان کو دشمن کی طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے آپس میں دشمن اور پھر ملک میں جو بھی برا ہوا ہے اس کا ذمہ دار ایسا نہیں ہوتا اور سیاست کو اکٹھا ہونے کے لیے کمیونٹی بننے کے لیے انسٹیٹوشن بننے کے لیے سیاست میں کنسنسز ہونا بہت ضروری ہے ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر بہت بدحال ہو گئے ہیں ہماری بدحالی جو معاشی ہے وہ تب ہی ٹھیک ہوگی جب ہماری سیاسی استحقام ہوگا تو سیاسی استحقام کب آئے گا اگر جب ہم چار سیاسی پارٹیاں ہیں اور واپس میں ملنا نہیں جانتی بیٹھنا نہیں جانتی ہاتھ ملانا نہیں چاہتی ایک ٹیبل پر بیٹھ کے ڈائیلوگ نہیں کر سکتی ملک کے لیے کوئی بہتر حل نہیں نکال سکتی تو استحقام کیسے لے کر آئیں گے ہم کیا ڈنڈوں سے استحقام آئے گا کیا ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے استحقام آئے گا کیا ایسی گفتگو اور زبان پارلیمنٹ کے اندر جیسے کل ہم نے صبح خیبر پختون خواہ میں سنی ایک میمبر کی ایک دوسری پارٹی کی خاتون میمبر کے بارے میں کیا یہ گفتگو پاکستان کو آگے لے کر جائے گی کیا معاشیت بھال کرے گی کیا سیاسی استحقام لائے گی کیا یہ رویہ جو جس میں صرف ہم ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کریں مقابلہ کرنا ہے سیاست میں مقابلہ ہوتا ہے سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی سیاست میں رویداری ہوتی ہے سیاست میں نفرت نہیں ہوتی سیاست میں اشتیال انگیزی نہیں ہوتی سیاست میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی طور پر آگے چلنا جانتے ہیں یہ ملک کے لیے جمہوریت کے لیے اور یہ ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی پارٹی کوئی کولیجن بناتی ہے اور اس میں بھی دیکھے ایک فرق ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب جب کولیجن بنا رہے تھے کہتے تھے کپتان نے وکٹیں گرا دیں اس کی سیاسی حکمت عملی ہے یہ دیکھنے کا نظریہ ایسے ہی سارے لوگ ایسے باتیں کرتے تھے اچھا وہی کام جب کوئی اور پلٹیکل پارٹی کرتی ہے یا فار ایکزامپل بالخصوص مسلم لگ نون کرتی ہے کولیجن بناتی ہے دیکھا یہ جمہوریت کے خلاف چلے گئے ہیں ان کا کام ہی ہے اپس میں گٹ جوڑ کر لینا یہ لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں بھئی سیاست میں اگر آپ چار بندے نہیں اپنے ساتھ بٹھا سکتے تو آپ کیسے سیاستدان ہیں کمیونٹی طبیعت آتی ہے جب اقتدار ہو لڑکانا کی سڑکوں پہ آپ نے گسیٹنا تھا اپوزیشن میں آپ ایسے بن جاتے ہیں ابھی جو سپیچز آپ کی دیکھ لیں آپ نے سندھ میں خاتمہ کر دینا تھا پیپلز پارٹی کا آپ نے سرکوں پہ گسیٹنا تھا لیکن ہمیشہ پرمیونٹی اقتدار کی اس عوام کو گسیٹنے والا جملہ ہی نہیں بھول رہا ہم بندہ کیا بھی نہیں سکتا ہے اس میں دیکھیں سیاست میں ہر طرح کی مثالیں ہوئیں سیاست میں گسیٹ گسوٹ بھی ہوئے ایک منٹ ہم جب پی ڈی ایم میں ساتھ تھے ہم ہمیشہ ایک بات کرتے تھے میں پچھلے سولہ مہینہ کی بات کریں کہ الیکشن آئے گا تو ہم سب الگ لگ پارٹی پلٹیکل پارٹیز ہیں سنمجھے یہ بڑی عجیب سی بات تھی ہے الیکشن آئے گا تو ہم گسیٹ دیں گے الیکشن نہیں آئے گا تو ہم جب بھی مار لیں گے یہ جمہوریت ہی ہے جس میں یہ گنجائش ہے کہ جب آپ الیکشن آتے تو ایک دوسرے کیاملے سامنے آتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں اکھاڑے میں آتے ہیں کوئی اور مجھے لاغے دکھائیں ایک منٹ یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے یہ نیگٹیو رویہ نہیں ہے اس کو ہم پوٹرے کیسے کرتے ہیں کیونکہ سیاستدان ہے ہمارے ہاں عام رویہ یہ ہے سیاستدان ہے گالی بھی دے دو سیاستدان ہے کرپٹ بھی کہہ دو سیاستدان ہے چور بھی کہہ دو سیاستدان ہے جو مرضی کہہ دو گسیٹ بھی دو آپ کسی اور کو سارا کچھ کہہ سکتے ہیں کسی اور کو کبھی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں آپ کبھی کسی کا نام بھی نہیں لیتے لوگ یہاں پر اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو یہی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے ساتھ اپنی اپنی انڈیویجل حصیت کے ساتھ آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرتی ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے اور الیکشن لڑنے کے بعد اگر پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کولیجن بناتی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر میں اس چیز پر یقین نہیں رکھتی الزام تراشی کا جواب الزام تراشی سے دو لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایسی مثالیں دینی پڑتی ہیں کیونکہ اگر ہم نہ دے تو کہا جاتا ہے کہ مسلم لڑنے ان کے پاس تو کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھیں انہوں نے بھی مثال دی گسیٹنے کی مثال دی یہ ایک نہیں بتاتے کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں جن کو عمران خان نے کہا تھا یہ غدار ہے اس ملک کا عمران خان نے کہا اس کی نقل اتاری تھی کہ یوں چادر لے کے عورتوں کی طرح جاتا ہے اور تقریر کرتا ہے آج عمران خان کی پارٹی نے محمود اچکزئی کو صدر نامدد کیا ہے کس مو سے کیا ہے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جو پرویز الہی تھے جن کو عمران خان صاحب کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑے ڈاکو ہے اس پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو سپیکر بھی بنایا اپنی حکومت میں اس کو وزیر اعلیٰ بھی بنایا اپنی حکومت میں آج بھی اس کو اپنا ہیرو کہتے ہیں تو یہ اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ایسے جواب لیں گے ورنہ میں اس طرح کی سیاسی بحث نہیں کرنا چاہتی مجھے لگتا ہے ہمیں ایسی سیاست کی ضرورت ہے جو ایشیوز پر بات کرے ہماری عوام کے ایشیوز ہیں جو یونٹ کا ریٹ ہے پینسٹھ روپے ہو چکا ہے ریال ٹائم ایشیو یہ ہے کہ گیس کے بل لوگ نہیں بھر سکتے بچوں کی سکول کی فیس نہیں دے سکتے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ہسپ تال سے فری دعائی نہیں ملتی ہمارے سیوریز کی مسائل یہ ہیں کہ لوگ گھنوں سے باہر نہیں نکل سکتے گھڑنوں کے ڈھکن کھلے میں ہیں اچھرا میں ہم نے دیکھا ہم تشدد پسند معاشرہ بن چکے ہیں ہماری ریال ٹائم ایشیوز کی تنی لمبی تفصیل ہے جو اس ملک کا حل ہے بھائی اس پہ بات کرو اس پہ کام کرو اس پہ توجہ کرو یہ کیا مقابلہ ہے کہ آپ نے کہا تھا اس سڑک پہ یوں کریں گے آپ نے کہا تھا اس کو یہ آموں کی پیٹی لے لی آپ نے ایسی باتوں میں علچ کے اور علچا کے جھوٹا فیک پروپوگنڈا کر کے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے ابیوسیو رویہ رکھ کے دھمکیاں دے کر آپ نہ حکومتیں چلا سکتے نہ ملک سمار سکتے اور اسی سے قوموں کی جو سوچ ہے اس کے اندر جب آپ تنگ نظری اور تنگ دلی پیدا کر دیتے ہیں تو پھر قومیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں تباہی کی طرف بخاری صاحبہ منسٹر بن جانا تھے اپنی تقریران تھا نو دے گئنے ہو جنہ پر دیکھے جذبہ ہے وہ سلمہ سلمہ کتنا عرصہ ہو چکا آپ کو اسیمبلی کے اندر میں نے پیشلے تنیور میں دو سال گزار تھا ربی انشاءاللہ شروع ہو کہ آردے پچھے ریشتہ ہو رہے نا کونی مندے دے نا نو نہیں بوندے بول دے رہن دے نا نہیں ہونے میں نے کہا کہ میں نے یہ کالنگ خراب ہے کا ہے اے تُسی باتا کیتا ہے تو پرانے ہاں 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 سلمہ جی آپ تیاسد کے علاوہ دراماز یا موویز دیکھیں ہیں اور اگر دیکھیں تو کس ایکٹر کی دیکھیں بہدینے بات چھو سنوڑا پیندنس آرہ ہیں نہیں کوئی دیکھتی محسے کسی بیوری ویک آریا اوپ مائی لائف میں چاہتی ضرور ہوں لیکن میں انفرشنیٹلی نہیں دیکھ پا آخری کب دیکھتی آپ نے کیا چیز کوئی سیریز فلم کچھ ڈراما کمپین تو پہلے کمپین تو بھی بہت پہلے نہیں دیکھا نہیں نہیں جی ایکچولی تو بھی بھی بری بھی ہونس مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ پچھلے ایک ڈیٹ سال سے تو مجھے لگتے ہیں اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھی کوئی پہلے دیکھا یا کچھ بھی نہیں نہیں دیکھی میں نے سوری ہوئے 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 اور اس سے پہلے دیکھتی تھی ہاں پہلے کبھی سٹوڈنٹ لائف میں ہی دیکھی میں نے میں نے میں بہت چھوٹی عمر میں کام میں پڑ گی تھی تو اب یہ سٹوڈنٹ لائف آپ کی کب تھی ہمیں کیا بتا وہ جی بیس سال پہلے کی بات کر رہی ہوں میں امیر آپ کے فیورٹ کو ایکٹر کون ہے میرے جو ایکٹرز ہیں شاروخ خان صاحب ہیں شاروخ خان صاحب اور میرے بچپن سے فیورٹ ہیں اور پاکستان میں فواد خان صاحب فواد خان صاحب شاروخ خان صاحب ٹھیک ہے آپ کا ووٹ کدھر گیا تھا ہمیں پتا چل گیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو لیڈیز کے اندر بھی کوئی فیورٹ ایکٹرز ہیں اس ٹائم جو سیر شادی ہو نہیں ہے اس ٹائم ایسا سوال اچھی بات نہیں آپ بھی بھائی ایکٹنگ کا کام کرتے ہیں تو کوئی اور ایکٹرز اگر آپ کو کلی کا کام پسند دے تو اس میں کیا ہے شادی سے کی تعلق ہے نہیں آپ تھوڑے معاملات کو سمجھیں واسے بھائی کیا کوئی کوئی تو ہوں گی اس سوال کو سکپ کر دیں واسے بھائی بری آپ شادی کے بارے میں سوچے سوڑ آپ کی شادی کے بارے میں میں کیوں سوچوں آپ بشرا انساری صاحبہ اور عزمہ گلانی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا آپ کی شادی سے کوئی تعلق ہے بشرا انساری صاحبہ ٹھیک ہے بچت ہو جائے گی شاہد اس کا بشرا انساری صاحبہ اور عزمہ گلانی صاحبہ پہ بھی بچت ہوگی ابھی اس سے نیچے تو آپ آئی نہیں سکتے کہیں پہ بس یہاں تک ایلیم آپ کو پتہ ہے مہرہ خان مہوے شہیات سبا کمر یہ آپ کی فیلڈ میں ہوتی ہیں جی 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 کبھی دیکھا ہے آپ نے دیکھ دیکھا ہے کی نہیں گزرتے ہوئے دیکھ لیا موویز میں ایک سیڈنگل ہے آپ بتائیں یہ جو آپ نے ڈرامے وغیرہ کیے کابلی بلاو اس میں آپ کا کوئی خواتین کے ساتھ سین تھا صرف بندوں کے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہیں نہیں خواتین کے ساتھ سین تھا آپ کیسے کرتے تھے کام کی حتہ کر سکتے ہیں لیکن جذبات کا اظہار کرنا مشکل ہے تو میں نے بھی آپ کو یہاں کس خاتے میں بلایا ہوئے کام کی حتہ ہی ہے تو میں تو اس طرح پوچھ رہا ہوں مجھے بتائیں آپ کوئی دیکھتے ہیں دوسروں کا کام شام کو دی 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 بالکل میں شوک سے شارو خان کی فلموں میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں تو آپ کیا آتا ہے سین فاورڈ کر دیتے ہیں جب وہ آتا ہے شارو خان والے سین الاؤڈ ہے نہیں نہیں میری فیوریٹ ایکٹرز ہیں واسی بھائی آپ نے اس طرح سینی دے بھی کہہ دے بھی نہیں ہے بہتا ہے دیکھو بچاری آپ کو کسی سیف روٹ دے رہی ہے کوئی تو نام لے لو ہے بہت بہت بہربانی انہوں نے میری مدد کی میری فیوریٹ ایکٹر سینی دے بھی سائی بھائی یار دیکھو سرہ یار یہ تو کمال ہی ہو گیا ہے بڑی گال ہے شارو خان کی اتنے فیمیس ڈائلوگ ایک ویڈ رکی ہے گاریج آپ گھبرا تو نہیں رہستے نہیں نہیں انہوں نے وہ سوال پوچھ رہی ہے نہیں نہیں تھوڑا فاصلہ ہے کوئی نہیں ایک عجیب سا انگل لکھلا ہے امریکہ شارو خان کی موویز کے بہت سے فیمیس ڈائلوگ ہیں آپ کا پرسنل فیوریٹ کونسیار اگر ان کے انداز میں کہتے ہیں جی ان کا فیوریٹ میرا ان کا ہے کہ پیار دوستی ہے اگر وہ میری سب سے اچھی دوست نہیں ہو سکتی تو میری محبت نہیں ہو سکتی پیار دوستی ہے اور یہ کس فیلم میں تھا کچ کچھ ہوتا ہے کچ کچھ ہوتا ہے اور یہ انہوں نے کن کو کہا تھا کاجل کو کچھ کچھ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے یقین کرو چہرے پر کوئی خوشی آنی نہیں ہے اتنے کام کی ہیں اتنے کام کی ہیں اس کے باوجود نراز ہو میری ساست اسی کیا ہوا پھر نراز ہی ایہی حدث واحد کہنا جی جب سے میں پاکستان آئے ہوں تم نے کوئی ایک بھی کام میں رکھی ہے ہزاروں کی ہیں لیکن آپ مانتے نہیں تو کیا کرو میں لا شعرے لام تأخذو لہز جمعیعات الجدید تحقیق ایی فی من القسن کہہ رہا جی یہ جو حالف برداریوں ہوئی ہیں کسی ایک جگہ پہ بھی مجھ تمہیں ایزے چیف گیسٹ لے کے گئے ہو چیف گیسٹی اہیوہ ارے بھئے جگہ جانے سے کیا آپ کو فائدہ ہوتا ہے انتا ما فی معلوم انا روح فی بہت بڑی بہت بڑی ہے سر کہہ رہا ہے کہ بھی اگر میں حالف برداری میں بیٹھا ہوتا اور مجھ پہ کیمرے لگتے بھئی ایک عرب کا بندہ بیٹھا ہوا ہے تو لوگوں کو پتا چلتا بھی ان کے پیچھے کوئی مضبوط طاقت ہے تو کیا اس سے کیا فرق پڑتا پھر لوگوں پہ کیا اثر ہوتا فی اثر کسیر کہنا جی بڑا فرق پہندا لوگا تو پھر اب میں نہیں لے کے گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا اب بہت 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 بہ نہیں دیا تھا سر. انویٹیشن دیا ہو تو پورے بندہ پروٹوکول کے ساتھ جا سکتا ہے نا سر. اس شرمندگی سے میں نہیں لے کے گیا تھا. لیکن دیکھو نا کیسا غصہ نکالا ہے. کوئی بات نہیں. حکومت اس دفعہ بڑی مضبوط بن رہی ہے. یہ کہتے رہنا ہے. پہلی میں نہیں چل جاؤں. چندھ بھی آج کیا ہو رہا ہے آپ کے پڑا ہے. آبی ایک ایم پی ایسا ہے حکومت ہے. نون لیگ. بلکل ایک طرح انسان آگیاں بلکل اگر تانگ آگیاں جہاں کے موبائل وہیں گھر کے باندھ کیتا ہے سیم کٹ دیئے ویچو سیم الہذا بھی سریعالی پیٹیج رکھی ہے ٹھیک ہے موبائل الہذا رکھے میں کہے آپوں سے جنا کنیکٹ ہو جائے ٹھیک ہے بیٹی فار با 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 میں کہے میں نے کوئی فون سڑنا آئی چھو پا پی ٹی سی التقال آگی نا کریں میں نے کہا پچھانے ہی اور میں کہا سی ایل ای نہیں ہے تو اپنا کوئی ہنٹس دیو اگو آواز آئیے ہسٹوریکل سی ایم پنجاب اوہ اوہ عثمان بستان صاحب اوہ میں کہا سر جی پی ٹی سی ایل تکٹ ماری جکال ہاں حکم کرو کیے کندرین جی کم ٹو می ایس سون ایس پانسیبل اوکی بیکاز آئیے ہم ویری پریشان میں کہا انہیڈی شیطی میں اٹھاں تکی میں جاما اخیر کڑی ہے ہیلیکاپٹر پنجار پہ لیٹرل پٹرول اچھا لٹھاں سا بیراج دے اتھے لٹھاں جا کے اوکی تے گیتاں سا بیراج دے اتھے بیکٹھے بزدار سا ہاں بیراج دے اتھے بیکٹھے لٹھاں لٹکا کے اوکی تے فیشنگ راڈ لائے آیا ہے مچھیاں پھاڑ رہے سان اوہ اوہ تے میں تھوڑے جنچ بیگ تگیا ہے مچھیاں الگ اللہ کار رہے سان اے میریو سونیو پیاریو مچھلیو میں نے پریس کانفرنس کر دی ہے میں اب پی ٹی آئی میں نہیں ہوں فس جاؤ اوہ 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 اچھا اوہ 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 بزار کیتا ہے کہ شاید میں نے دوبارہ سی ایم بنا دیں اچھا اے کہ سر جی کیوں یہ دیل سٹ گئے ہو کہ اندھنے میرا ضروری سامان پڑا ہے پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں وہ لوٹا دو جار کیا خوبصورت جملہ بولے ہیں کہ اندھنے بڑا اہم سامان ہے گا میرا سی ایم آس دووج پہ ہے اوہ تے وہ میں نے یرچا ہیدھا ہے اوکے تے میں کہ سر جی وہ من کی میں پتل لگے گا کہ اندھنے اوہ جلے دراز نہیں آگے ہاں اوہ اونا چاہے گا میں کہ سر ہزارہ دراز نے میکی میں پچھانا گا ہاں کہ اندھنے میرے دراز دے ہوتے نا ہاں دل دا ریڈ کلر دا موٹی کون بڑے ہوئے اچھا ہاں چابی میں اندھتی نہیں ٹھیک ہے سی ایم آس آئے ہیں اوکے آکے میں پوچھایا میں کہا مریم بی بی کتھے نہیں ہاں کہ اندھنے وہ تو سرپرائز ویزٹ پہ گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں کہا موقع اچھا ہے ہاں پچھوں دیکھیں آئیں جہیں 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 جا رہا تھا نا درازل میں سوچ رہا تھا بھی یہ دوچ کی سیکرٹ سمان ہو سکتا ہے ہاں میرے دل سے پہلا خیال آیا میں کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسی فائل ہوئے جڑی نیپ دیتی چھٹ جاوے ہاں کہ ساری پی ٹی آئی اندر ہو جاوے ہوئے ہوئے پھر کھبے ویکھا ہے پھر میں سجے ویکھا ہے پھر میں درازل کر کے کھولے آئے بڑا ہی ضروری سامان کیا سار جی ایک چھوٹی کنگی سرما تو سرمی دانی پہی سی رنگ گورا کرنا لیے کریم پہی سی ریس پہ دو پرانے پلاگ پہی سا ایک خواہ تین ڈائی جس پہی سی پرانے گھری دے سیل دو سلٹن یہ ڈبیاں بغیر فلٹر آ لیوں ایک کان سیدھا سیرپ سیرپ دھلے کترینہ کہت دیا چار تصویرہ اپنا سرما با جی میں کہنا سر میں نے بولی نہیں سکتا سر میرے یونیورسٹری فیلو ہے گنا ہاں ہاں یو اسے دو باجیوری جدو پڑ دے ساں وہ دو بیرات وڑا یا لو کیب چلندہ سی اچھا ہاں باجیوری میں چھاٹکے آنا باجیوری میں لائکے آنا اچھا میں پتا سی جدو ایدوکیٹڈ ہو جانگینا پاکستان لہا مستقبل اینا دے آتے چی وہاں جنجھ رکھنا بھی تواڑا مستقبل باجی دے آتے چی تیزی فول کاپریٹ کرنا کیونکہ باجی نے انکالاب لے اونا باجی کرنا پتا سی باجی انکالاب لے ایدوکی سپیچ لکھیو ہی نہیں بول دے سار ساری سپیچ آپ پر بول دے تے آج کابلی پلاؤں بلایا ہے تے جس یای لائی نی بہت سکتا ہے سار ماں چلا پناہے برائیہ صاحب میرے بڑے فین برائیہ صاحب میرے بڑے فین میرے بڑے فین ہے کہ نیرو ساڑے کو بڑے بڑے آگے نی لیکن اسران دے دو تے نی اونا چو اکے نی مان شاہ اللہ کہنا یایے پا سیلفی پیدیو او میری الگا کتے نی او میری پون کتے او میری پون کتے ویلکم بیک ٹو کپ شب جی بتائیے اسلام علیکم میرا نام معیز علی ہے میرا سلمہ ورٹ صاحبہ سے کوئیسچن ہے کہ میم یہ جو عوام کے منتخبی کردہ نمائندے پارلیمنٹ میں ہیں ایک ایکس پرائیم میریسٹر کی تصویریں لہرا رہے ہیں اس سے عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور جو ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں لگے ہوئے ہیں یہ ایک عوام کے مسائل حل کریں گے یا لیگ پولنگ میں یہ لگے رہیں گے ایک چیز تھی ہے ایک حسنا کتے ہیں ایک جو پولٹیل پارٹی جب وہ حکومت میں آتی ہے وہ اپنا رول ایک اور آتی ہے اس casہ کہ حکومت میں آتی ہے لیکن وہ ایک پولٹیل پارٹی بھی ہوتی ہے تو اگر وہ اتایمز وہ کو پولٹیل پارٹی کی سمبل کو آپ سب بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو نواز دو تو ہم نے پاکستان کو نواز دیا ہم نے یہ شو کی نواز شریف کے آپ اگر پکچر بات کریں کہ ہم نے اسمبلی میں اٹھائیں تو بلکل اٹھائیں اور ہم نے بڑے فخر سے اٹھائیں اور دوسری بات ہے کہ اس میں ہم نے کبھی کسی کو اور کبھی منع نہیں کیا کہ وہ اگر کوئی اپنے لیڈر کی کوئی پکچر لے کر آتا ہے یا وہ اس کو دکھانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی ممانت یا قباحت نہیں ہے لیکن لیکن جہاں پہ اکاؤنٹ ہول کرنا چاہیے آپ کو وہ کرنا چاہیے ہمارے حکومتی جو ہمارے کام ہیں ہماری پرفارمنس کے اوپر ہم آپ سے جو وعدے کر رہے ہیں جو باتیں ہم نے منشور میں کی ہیں جو باتیں آگے ہم بجٹ آ رہے ہیں جون میں ہم جو بجٹ میں وعدے کریں گے کہ جی ہم اگلے ایک سال میں یہ کام کر کے دیں گے آپ کو ہمیں اس پہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے آپ کو اس کو فالو کرنا چاہیے کہ اس حکومت نے وہ کام کیے کہ نہیں کیے جو دعوی میں حکومتیں جو کر کے آتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کارکردگی پہ آو ہمیں سب کہتے ہیں نا جی نا چھڑو تو سی انہیں دسنا شروع کر دے کہ اسا سڑکاں بنائی اسا پول بنائے اسا بجلی بنائی اسا دہشتگردی مکائی بھئی مکائی بھئی بنائی سکول بنائے کالج بنائے حضرتال بنائے بھئی اس ملک نے بنائے اس ملک پاس سے بنائے اچھا اس کے اگینس کارکردگی کی بات نہ کرو ہم نے جب چار سال جب بھی یہ پی ٹی کی حکومت گئی کسی نے پوچھا کارکردگی کیا کر کے آئے ہو کسی نے پوچھا پرفومنس کیا تھی کسی نے پوچھا دس سال کے پی میں جو حکومت کر کے آئے ہو ساڑھے تین سو ڈیم کی در ہے وہ آج تک بی آر ٹی جو آئے وہ چلی کیوں نہیں ہے وہاں پہ کوئی سکول نے آنے بنا کوئی کالج نہیں بنا کوئی ہسپتال نہیں کسی نے کبھی پوچھا ہے کہ ڈلیوری کیا ہے پرفومنس کیا ہے پاکستان کے صوبے میں جو اچھا میں دیکھ رہی تین کا ایک عمران خان صاحب کا کلپ اس میں وہ جب خود اپوزیشن میں تھے نا وہ بار بار چکچی کے لوگوں کو بتا رہے تھے کیلکولیشن کر کر کے کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے ایک روپیا یا دو روپیا تو پڑے پڑے دیکھیں مالے ملک کے قرضے اتنے ہزار ارہ بڑھ جاتے ہیں جب وہ خود حکومت میں تھے نا تو وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے بڑھنی تھی آپ نے گبرانہ نہیں مطلب دیکھیں اب یہ آپ کمپیریزن ان کا ان کے ساتھ ہی کریں ہمارے ساتھ مت کریں تو بھی آپ کو اتنی ڈسپیریٹی نظر آئے گی اتنی چیزیں اچھا جب وہ نکلے ساڑھے تین سال بعد کسی بندے نے آج تک پرفومنس کا سوال کی ہے کہ پرفومنس کے رہی ہے اس ملک کے اندر ایک مجھے بابت آئی ہے ویسے آپ خود بات کر رہی ہیں تو میں یہ ابزورف کر رہا تھا وائزیٹ کے لوگ آپ لوگوں سے پرفومنس کا سوال کرتے ہیں عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے دور کے بات نہیں نہیں کرتے یہ میں آپ کو بتا ہے یہ سوال میں اٹھاتی لوگوں سے ایسا کیوں ہے ویسے آپ کی خیال نہیں کیوں اچھا بھائی میں یہ ذاتی تجربہ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک یا دو جگہ کریں آپ نے بڑی اچھی بات کی مجھے یاد دلا دیا یہ یہ بات میں اکسر منشن کرتی خاص گیا بھائی لہوہر میں اور پنجاب میں بہت سارے تعلیمی اداروں میں گئی پچھلے ایک سال میں شاید سو سے زیادہ تعلیمی دارہ میں نے وزیڈ کیا میں بچوں سے انٹریک کیا ینگ لوگوں سے یود سے ساڑی شکل بھین دے نا مسلم لگ نون کے بندری سکولرشپ کتھے بھائی سانو سکولرشپ دو ہمارے سفر کا مسئلہ ہے بچیوں کی سکوٹیاں لے کر آؤ ہمیں تعلیمی وزائف بھی دو افیسیں کم کرو ہمیں لیپ ٹاپ دو بچوں نے بچوں نے مجھے اتنا پیشا ابھی بھی میں آج صبح دیکھ رہی تھی میرے فون پر سب سے دہا میسیجز بچیوں کے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ اچھا ہماری شکل دیکھتے ہیں ان کو لیپ ٹاپ بھی چاہیے ان کو سکولرشپ بھی چاہیے ان کو وزائف بھی چاہیے اچھا ادھر سے دوسری طرح وہ کہتے ہیں کہ بعث ادھر سے آپ کی امسا کی زادی میل رہی ہے خو WEW اب ligger کیا Field آپ کو ان کیburseھنے فاس کے بوچے توڑ دو مرحب تحول اچھے اچھی بات ہے آپ دیکھیں اتنی کنفیوزن toute society فوجاتے میں lleg害 فانی줄ہ کے دیکھیں اگلے بندہ کے چکل دیکھیں آپ نہیں مانگ رہے ہیں آپтобہ پڑھیں گے دوسری بات کہیں ابھی بھی بھی ہماری حکومت شروع کیا کہ سکتے ہیں آپ یقین کریں میں جنگ لوگوں سے خود انٹریکٹ کرتی ہوں میں ان کے ایک ایک مسیج کا رات کے دو بجے بھی جواب دیتی ہوں چاہے تین صبح کے چھے بجے تب بھی جواب دیتی ہوں میں ان کو کبھی بھی ڈسپوائنٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ کین کریں آپ جو میں سب سے دہتانے سن رہی ہوں کہ میڈم لیپ ٹاپ کب دے نے آپ نے میڈم سکولرشپ کب آئے گا کہتی ہوں حکومت بننے دیں ہم ابھی جب ہم پروگرام اناؤنس کریں گے ہم اس کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے بچے طریقے سے چیز واقعا کہتے ہیں میڈم آپ نے کہا تھا ہماری اکومت آئے گی تو پھر ہم دیں گے اکومت پرسوں کی آگئی ہوئی ہے ہمارا یہ بات ہے کیا تھا جی سر اسلام علیکم میرا نام محمد افضل ہے میرا سوال مہترمہ سلمہ بڑ سے بس ہے آپ کی نظر میں کون سے ایسے تین مسائل ہیں جن کو حل کرنے سے پاکستان ترقی کی راہ ہمار ہو جائے میڈم کے مطابق اگر آپ سوچیں تو ان کا نام ہے شیر افضل مربت گوھر خان اور عمران خان نہیں نہیں آپ بتائیے تمہیں ایسی کہا ایک اکانومی دوسری چیز جو ہے ہمارے ملک میں ہمیں بہت زیادہ کرنے کی وہ یہ کہ خواتین کو ہمیں وہ حق اور وہ برابر کی شہریت گینی اور ماں ومن رائٹس جو ہے ان کو اکنالج کرنا ہوگا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری معیشت کا اور ہمارے ملک کا حصہ انیس اس کو ریکنائز کرنا ہوگا ہمیں اپنے ہیومن ریسورس اور ہیومن کیپٹل کیوں آگے لے کر جانا ہوگا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ تیسری اور بہت اہم چیز ہے ہمارے ملک میں جمہوریت کا مضبوط ہونا پارلیمنٹ کا مضبوط ہونا اسمبلیوں کا مضبوط ہونا سیاسی جدوجہد سیاسی عمل اور پارلیمنٹ اس کے علاوہ پاکستان کے آگے جانے کا کوئی دوسرا راستہ ہے میری گزارش ہے تمام سیاستدانوں سے دیکھیں یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایک ڈیٹھ سال کے عرصہ میں پاکستان سے دس لاکھ نوجوان باہر گئے آپ کو پتے ہیں نوجوان آپ کے ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں ملک کی ایکانومی اتنی تباہ ہو گیا ہے کہ انہیں ملک شوڑنا پڑا آپ کو پتے ہیں پردیسی دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام تو کتنا دل پہ پتھ رکھ کے آپ کو جانا پڑتے ہیں سیاستدانوں سے میری مطلب یہیں اپیل ہے آپ کو اقتدار مل جاتے ہیں آپ لوگ جو پانچ سال پہلے اپوزیشن میں تھے دس سال پہلے اپوزیشن میں تھے اقتدار مل گیا آپ کو کوئی کسی کو کیا مل گیا کسی کو کیا مل گیا لیکن جو دس پندرہ سال پہلے جو ایک نوجوان اپنی سوسائٹی کے اپوزیشن میں تھا معاشی اپوزیشن میں تھا وہ بیچارہ کدھر ہے اس کا اقتدار کب آئے گا وہ تو جب سے ہمارا ملک بن ہے آپ باتیں کرتے ہیں بہت سارے دعوے کرتے ہیں اینڈ پہ آپ نے کیا آپ کرتے ہیں کہ آپ فیزیکلی آپ ایک ملک کے لیے کیا کام کرتے ہیں وہ نوجوان تو ایسے پیس رہے ہیں آپ دیکھ لیں میرے سارے بیچارے وہ دوست چھوڑ کر چلے گئے ہیں مجبوری کے تحت اپنا وطن کون چھوڑتے ہیں یہ ہونا تھا کیوں دوکھونا کو دار ہے پہلے اندے سے دوستے ہیں یہ صحیح ہے کہ وہ کیوں چھوڑے ہیں لیکن با جی میں صرف تڑکو ایک سوال پوچھا جس طرح ساملی چی تس ہی بیٹھے اندے جے پی ٹی آئے تھے بندے کو تانگ کر رہے بولا نے دیرے ہو کر دی تاڑہ دے لگی تا چوک کے انو کاندے چے مار دیں نہیں نہیں بھی بھی بچائے کیونکہ ہم نے چک کے کاند میں مار نیس والے روئیے نہیں ہمیں یہاں پہ پہنچایا کہ آج ہم یہ جو بات کریں بلکل ٹھیک کر رہے اور میں بڑی افسوسناک بات ہے کہ میں اگزیکلی دس لاکھ تو مجھے نہیں معلوم لیکن جتنے بھی لاکھ لوگ ایک لاکھ بیٹھ گئے ہیں تو وہ افسوس کی بات ہے اگر وہ اس چیز سے بدل ہو کر گئے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک چھوڑنا پڑا ہے تو یہ دس لوگ بھی جائیں تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور بات یہ ہے کہ یہاں سے نوجوان بلکل برین ڈرین ہوتا ہے یہاں سے میں ایک دن بیٹھو ہی تھی وہ ایمیس سروسیس ہسپٹل کے ساتھ بات ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھاتی بھی ہوں خاتون تھی ایک ڈاکٹر تھی انہوں نے کہا کہ میں پروفیسر تھی پڑھاتی بھی ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میری جو سب سے کریم لٹ ہوتی ہے بچوں کی ان کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہمارا یا انگلینڈ والا ٹیسٹ پاس ہو جائے یا یو ایس ایمیل آئی ہو جائے پاس ہو جائے ہم امریکہ یا انگلینڈ چلے جائیں اس کے بعد جو بچے وہاں نہیں جا پاتے وہ مجبورا پاکستان میں ڈاکٹر رہنا چاہتے ہیں ورنہ سب کی کوشتی ہوتی ہے کہ ہم نکل جائیں تو بیسکلی یہ افسوسناک چیزیں ہیں میرا جو پہلے بات کری تھی یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں ہمیں جو سیاست کرنی ہے نا ہم اپنی سیاست کا رخ موڑنے کی ضرورت ہمیں ان چیزوں کے اوپر سیاست کریں کہ ہمارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے وہ کیسے ہم نے روکنا ہے ہمارے ہاں جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے عام شہری کا اپنے ملک کے اوپر جو اعتماد کی کمی ہے جو فقدان ہے اپنی ریاست کے اوپر اپنی حکومت کے اوپر اس کو کیسے نمٹنا ہے اور ہمیں یہ سب کرنے کے لیے اس کو ہمیں سٹیبلیٹی چاہیے ہم بطور حکومت اپنے شہریوں کی زندگی میں کوئی ریلیف لانے میں کامیاب ہو جائیں کوئی اچھا قدم اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ شہریوں کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ بات پتا ہونی چاہیے یہ شہریوں کو سب کو پتا ہوتا ہے بجی اگر تاڑا اے ہاتھ باندیئے تجھتے کوئی بھی کل نہ کرو نہیں میں دینا کرانی جائیں جی بھائی آپ پیس اسلام علیکم میرا نام محمد مضمیل ہے لہور سے بلونگ کرتا ہوں میرا سوال امیر صاحب سے ہے کہ اس ٹائم پاکستان میں جو سیاست چل رہی ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں این آکھانا بھی ہیتے ہیں جی آپ کا جو سوال ہے دیکھیں میں نے میدر کیا تھا پولیٹیکل سائنس میں دیکھیں جہاں ایسے حالاتوں کہ مجھے لگتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے جس کی میجارٹی آئے اس کا حکومت میں آنے لیں اور پانچ سال آپ اس طرح سے قانون بنائیں کہ پانچ سال ایک طرح سے بین ہو کہ جو ایک وزیراعظم بن گیا وہ پانچ سال پورے کرے گا دیکھیں جب اتنی سٹیبلیٹی نہیں ہوگی آپ پھر پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں آکے وہ ساری اصول توڑ دیتے ہیں جیسے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایک سٹیبلیٹی ہونی چاہیے کہ اگر وہ پانچ سال پورے کرنے دیتے ہیں آپ الیکشنز میں آتے ہیں آپ اپنی عوامی مقبولیت کے تھرو آتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھے کس طرح حالات سے میاں صاحب وزیراعظم نہیں بن سکے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے آپ نے وہی راستہ اختیار کیا جس کے آپ خلاف تھے آپ نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو کرش کر دیا آپ دو ازر چوبیس کا الیکشن اسپیس پہ آئی نہیں آپ ایک ایسی دروازے سے آئے ہیں جس کی وجہ سے عوامی میری ڈیٹ آپ کا دیسٹرڈ ہوگا ہے آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا لیکن جو تو خان صاحب گئے نا باجی بہت خوش سن موچ پٹرول پاکے تھے اگل آرہے ہیں جی کون ہے اسلام علیکم میرا نام اسمان ہے میرا سوال مہر بھائی آپ سے ہے کہ اکثر موڈلز جو ہوتے ہیں وہ فیشن کی دنیا میں آکے بہت سے ڈراموں میں حصہ لیتے ہیں تو آپ نے بھی تک صرف ایک ڈرامے میں حصہ کیوں لی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میرا فوکس موڈلنگ پہ تھا آپ کو جیسے پتے ہیں ڈراما انڈسٹری کراچی بیسٹ ہے تو یہاں سے مووڈ کرنے کے لیے بھی میں نے تھوڑا مائنڈ بنانا تھا انشاءاللہ جلدی دیکھیں گے باقی ڈراما انشاءاللہ عمیر آپ اپنی فیملی ٹیڈیشن اور موڈرن انڈسٹری کے پریشر کو کیسے بیلنس رکھتے ہو جی اصل میں میرا تعلق راجنپور سے چھوٹا سا شہر کوٹ بٹھے ہیں اس کی پہچان بھی خوضہ غلام فرید رحمت اللہ تو وہ جو کلچرل بہت فرق ہے اس میں سرائیکی سپیکنگ بلوچی تو اس طرح سے ان لوگوں کی محبت ہے تو بیسکلی کلچر آپ کو بالکل منٹین کرنا پڑتے ہیں تو میں ہمیشہ فیشن وہ کرتا ہوں اور میں لوگوں کو بھی باقیوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ فیشن کریں جس کی وجہ سے آپ کے والدین کو آپ کو کسی کے سامنے انٹریڈیوز کرنے میں جھجک نہ ہو تو میں اپنا کام بھی اپنا فیشن بھی اس لیمیٹ میں کرتا ہوں تاکہ اگر میں اپنے علاقے میں جاؤں تو مجھے لوگ اس طرح کوشٹن نہ کریں تنقید نہ کریں میری فیملی پہ میری وجہ سے کوئی بات نہ اسلام علیکم میرا نمہ مریم ہے اور میرا کوشٹن ہے میرے سلمہ بٹھ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں جو خواتین پولیٹیشنز ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ ہے خواتین پولیٹیشن کو جی بالکل چیلنجنگ جوب ہے جوب نہیں مطلب یہ کام جو ہے سیاست ویری ویری چیلنجنگ اور یہ ٹوئنٹی فور سیون کا کام ہے اگر آپ کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں اور اس میں ظاہری بات ہے بہت سی پرسنل لائف جو ہے خواتین کی زیادہ سفر ہوتی ہے جو مرد ہیں پولیٹکس میں ان کی بھی ہوتی ہے ڈیفنیٹلی ان کی بھی ساری اسی طرح سے لائف ہوتی ہے جیسی خواتین کی ہوتی ہے اور لیکن میں بطور خاتون اور پولیٹکس سے وابستہ ہونے کے ناتے یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ویسے الحمدللہ کبھی بھی خاتون ہونے کی وجہ سے کوئی فیورز نہیں لی اور کبھی بھی یہ کوئی کمزوری یا کوئی محرومی بتا کر کہ میں خاتون ہوں تو مجھے جلدی جانا ہے میں وہاں نہیں آسکتی میں سفر نہیں کرسکتی رات لیٹ ہو گیا ہے اس طرح کی ویسے میں ریبیٹس نہیں لیتی میرا خیال ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں اور جب ہم پروفیشنل لائف میں ہیں تو پھر ہمیں اپنے سوچ میں رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے لیکن میں اس چیز کے لیے بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کام کرنے والی خواتین کے لیے چاہے وہ سیاستدان ہیں چاہے وہ کسی اور شعبے سے وابستہ ہے اس کے لیے ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے گنجائش لانے کی ضرورت ہے جب ہم خواتین کو برابر کے رول میں دیکھنا چاہتے ہیں تو خواتین کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ ایسے حقیقی مسائل ہیں جن کا ہمیں صدباب کرنے کی ضرورت ہے جیسے چھوٹے بچے ہیں تو ہمیں دیکیئر سینٹرز چاہیئے جیسے اگر وہ ان کی زیادی بات ہے جیسے گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے خواتین نے جیسے مردوں نے گھر میں پیسہ کما کے دینا ہوتا ہے معاشی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے اور جنرل سپیکنگ میں بات کریں جو روز اب تک کے ڈیفائن ہوئے میں اور خواتین کو بہرحال کہیں کہیں کہ سسرال دیکھنا ہوتا ہے میکہ دیکھنا ہوتا ہے شادی بیعہ دیکھنا ہوتا ہے بچوں کی چیزیں سکول بچوں کی ہیلتھ بچوں کی نگداشت کھانا پینا وہ خاتون کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے خواتین کے لیے جیسے میٹرنیٹی لیف وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے اب تو آ رہے کے میٹرنیٹی لیف بھی ہونی چاہیے پھر دوسرا ہریسمنٹ بہت بڑا ایشو ہے اور پھر خاتون ہونے کی وجہ سے it is very very easy کہ آپ کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کر دیں کسی کے بھی کردار کشی کر دیں اور کچھ نہیں ملتا تو کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ویریفائی نہیں کرتا یہاں بیٹھے وے میں اپنے بھائیوں بہنوں سب کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے ایک رول آپ لے کر دیں کام کرنے والی خواتین کے لیے چاہے وہ سیاست میں چاہیں کوئی اور ہے کہ آپ کو کوئی بھی کہے کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے اس کے آپ کو نہیں پتا یہ کس طریقے سے یہاں پہنچی تو اسے کے مجھے ثبوت دو آپ اس کو ریورٹ کریں آپ لوگوں کو اس بات پہ شن ڈاؤن کریں لوگوں کو روکیں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے آپ سب لوگ اگر کچھ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کام کرنے والی عورتیں سب سے بڑا چیلنج ہے کردار کشی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ عورت کو یہ سوچ کے کہنا کہ عورت اینے کی کرنا ہے یہ بات نہیں ہے آپ دیکھ لیں اب عورت وزیر اللہ بھی ہے اب عورتیں پولیس میں آپ دیکھ لیں آپ شہربانوں کی مثال دیکھ لیں آپ انوش کی آپ بہت ساری مثالیں میں دے سکتی ہوں آپ عورت کو کسی بھی رول میں جہاں عورت کمپیٹیشن میں آئی ہے سیاست میں آئی ہے بھئی میں خود الیکشن میں کیمپین کرتی رہی ہوں صبح نوہ بچے لے کے رات بارہ بارہ بچے تک کیمپینیں کی ہیں صبح سہری میں بھی گئے ہیں جان جانے کی ضرورت ہوتی ہے میں خود گاڑی چلا کر اسلامباد جاتی ہوں میں بہاولپور خود ڈرائیف کر کے جاتی ہوں یہ میرے کام کی ضرورت ہے اور میں کرتی ہوں اور مجھے اس پر بڑا پراؤڈ میں کوئی یہ داد لینے کے لیے نہیں کہہ رہی میں ویسے بتا رہی ہوں کہ خواتین یہ سب کچھ کر سکتی ہیں اور یہ سب کچھ کرنا کچھ غلط نہیں ہے اور ایسی کرنے والی خواتین بھی اتنی ہی محترم مقدم اور شریف ہوتی ہیں جتنی کوئی بھی اور مرد اور خاتون ہیں میرا نام محنور ہے میرا سوال بھی میرے سلمہ سے یہ ہے پاکستان کی ڈوبتی بھی معاشد کو سہارا دینے کے لیے آپ کی پارٹی کا کیا لائے عمل ہے جب معاشد ڈوب جاتی ہے اور مہنگائی بھڑ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمتیں واپس نہیں آتی ہمیں اپنی معاشد کی استعداد کپیسٹری بڑھانی پڑتی ہے لوگوں کی جو گروت ہے اکنومک گروت بڑھانی پڑتی ہے لوگوں کو کاروبار کرا کر اس قابل بنانا پڑتا ہے کہ وہ جو پچاس روپے کی چیز دوستوں کی ہوگی ہے وہ اس کو خریدنے کے قابل ہو جائیں یہ ایک میٹیگیشن سٹریٹیجی ہے پوری دنیا میں معاشد کی انشاءاللہ ہم بھی یہی کریں گے آسان لفظوں کے اندر مہنگائی کم نہیں ہونی اب انہوں نے آپ لوگوں کو امیر کرنا سلمہ جی سو مچ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ